اروین کیجریوال آخر کار تیہار جیل پہنچ گئے جیل جاتے جاتے وہ کچھ ایسا بول گئے جو ان کے دو اور ساتھی اور دلی سرکار میں منطری آتیشی اور سورب بھاردواج کی مشکلیں پڑھا سکتا ہے دلی شراب نیتی میں کتھت گھوٹالوں سے جڑے منی لانڈنگ جانچ کے سلسلے میں پچپن سال کے کیجریوال کو پندرہ اپریل تک نیای خراست میں پیز دیا گیا ہے ایڈی نے سنوائی کے دوران عدالت کو بتایا کہ پوچھتاچ کے دوران کیجریوال نے کہا کہ عام آدوی پارٹی کے سنچار پرباری ویجن آئر انہیں نہیں بلکہ ان کے کیبنیٹ ساتھیوں اتیشی اور سورب بھاردواج کو ریپورٹ کرتے تھے اور نائر کے ساتھ ان کی باتچیت کافی کم تھی ایڈی نے عدالت میں کیجریوال کو نیایک حراست میں بھیجنے کی مانگ کی تھی اپنی آچیکہ میں ایڈی نے کہا کہ 21 مارچ کو گرفتاری کے بعد حراست میں پوچھتاچ کے دوران کیجریوال سوالوں کے گول مول جواب دے رہے ہیں اور جانکاری چھپا رہے ہیں تیہاڑ بھیج جانے پر کیجریوال نے تین کتابوں کی مانگ کی ہے اس میں پہلی ہے رامائن دوسری بھگوت گیتہ اور تیسری ہے ورشت پترکار نیر جا چودری کی لکھی ہوئی کتاب اس کے علاوہ انہوں نے جیل پرشاسن کو ان لوگوں کے ناموں کے لسٹ دی ہے جن سے وہ جیل میں ملیں گے سوطروں کے مطابق کیجریوال نے چھے لوگوں کے نام لکھوائے ہیں جس میں پریوار کے سدسیوں کے علاوہ کیجریوال کے اپنے تین خاص دوستوں کے بھی نام دیے گئے ہیں جن لوگوں کے نام کیجریوال نے لکھوائے ہیں ان میں پتنی سنیتہ بیٹے پلکت بیٹی ہرشتہ دوست سندی پاٹھک ایک دوست ویبھب کے علاوہ ایک اور دوست کا نام شامل ہے نیم کے مطابق کل دس لوگوں کے نام دیے جا سکتے ہیں لیکن ابھی کیجریوال نے صرف چھے لوگوں کے نام لکھوائے ہیں اروند کیجریوال تیہاڑ کی جیل نمبر دو میں رہیں گے بنیش سودیا جیل نمبر تین میں ہے جبکہ ستیندر جیل نمبر سات اور سنجے سنگھ جیل نمبر پانچ میں ہے کیا رہے گا اروند کیجریوال کا جیل روٹین ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتے ہیں تو تیہاڑ میں رہ رہے کیجریوال کے دن کی شروعات جیل شیڈیول کے مطابق صبح ساڑھے چھے بجے ہوتی ہے کیجریوال کو ناشتے میں چائے اور بریٹ دیا جاتا ہے یہاں ہر کیجری کو یہی ٹائم شیڈیول فولو کرنا ہوتا ہے یعنی اروند کیجریوال بھی اسی شیڈیول کو فولو کرے گے دوپہر کا کھانا ساڑھے دس بجے سے گیارہ کے بھیج دیا جائے گا جس میں ایک ڈال ایک سبجی پانچ روٹی یا چاول ہوں گے اس کے بعد شام ساڑھے پانچ بجے ایسا ہی ڈینر کے لیے دیا جائے گا اور سات بجے سب ہی قیدیوں کو اپنے بیریک میں جانا ہوگا اروند کیجریوال کو جیل میں ٹی وی دیکھنے کی صوبیدہ ملے گی جس میں ویکیول 18 سے 20 چینل دیکھ سکتے ہیں اگر بات کریں ہیلس سے جڑی تو انہیں 24 گھنٹے ڈاکٹرز کی صوبیدہ ملے گی وہ ایک ہفتے میں دو بار پریوار کے سدسیوں سے مل سکیں گے یعنی ان لوگوں سے جن کے نام انہوں نے دیئے ہیں اب آتے ہیں آج کے دوسرے بڑے مددے پر لوگ سوا چناف سے پہلے تمیلناڈو کے پاس پڑھنے والے کچھ تیو دیو کو لے کر راجنیتی تیج ہو گئی ہے پردھان منتری نریندر مودی نے رویوار کو کانگریس پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے بھارت کی ایکتہ کو کمزور کیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹفورم ایکس پر لکھا آنکھ کھول دینے والی اور حیران کرنے والی بات سامنے آئی ہے نئے تتھے بتاتے ہیں کہ کیسے کانگریس نے تچھ تیو دیپ شریلنکا کو دے دیا اس سے سب ہی بھارتیوں میں گصہ ہے اور لوگوں کے دماغ میں پھر سے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ بھی کانگریس پر ایکین نہیں کر سکتے بھارت کے ایکتہ کو کمزور کرنا بھارت کے ہیتوں کو نقصان پہنچانا کانگریس کے 75 سال کے کامگاز کا طریقہ رہا یہ سب کچھ تب شروع ہوا جب ایک انگریزی اکبار نے ایک آر ٹی آئی کے حوالے سے ریپورٹ چھاپی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ 1974 میں بھارت سرکار کے دھلمل رویے کے قارن یہ دویپ شریلنکا کے پاس چلا گیا یہ دویپ کہاں ہے بھارت کے تمیل نادو اور شریلنکا کے بیچ کافی بڑا سمدری علاقہ ہے اور یہاں پر کئی سارے دویپ ہیں جس میں ایک دویپ کا نام کچھ تیوو ہے شریلنکا کے ویدیش منترالی کی ویب سائٹ کے مطابق کچھ تیوو 285 ایکڑ میں فیلا ایک دویپ ہے یہ دویپ بنگال کی خاڑی اور ارق ساگر کو جوڑتا ہے یہ دویپ چودوی ستاپدی میں ایک جوالا مکیو سپورٹ کے بعد بنا تھا جو رامیش ورم سے قریب 19 کلومیٹر اور شریلنکا کے جافنہ جیلے سے قریب 16 کلومیٹر کی دوری پر ہے روبارٹ پاک 1755 سے 1763 تک مدرہ سفرانت کے انگریج گورنر ہوا کرتے تھے اس سمدری علاقے کا نام روبارٹ پاک کے نام پر ہی پاک سٹریٹ رکھا گیا ہے تمیلاڈو بی جی پی کے چیف کے انم علیک اچھتیو دیپ سے جوڑی جانکاریوں کو سوچنا کے عدیگار ایدینیم یعنی آٹی آئی کے تحت سامنے لائے ہیں سوچنا کے عدیگار کے تحت ملی جانکاری میں کہا گیا ہے کہ ڈھلمل رویے کے چلتے اس دوئیپ کو لے کر بھارت شریلنکہ کے سامنے ہار گیا بھارت نے بعد میں اس زمین پر اپنا دعویٰ چھوڑ دیا دشکوں تک بھارت اس ٹاپو پر اپنا دعویٰ کرتا رہا لیکن پھر اسے جانے دیا شریلنکہ جو پہلے سیلون کہلاتا تھا اس نے سال 1948 میں آزادی کے ٹھیک بات اس دوئیپ پر اپنا دعویٰ کیا تھا تب اس نے کہا کہ بھارتی انہوں سے نہ جو تب رویل انڈین نیوی کے نام سے جانے جاتی تھی اس کی انومتی کے بینہ کچھ تیو پر ابھیاس نہیں کر سکتی رپورٹ کے مطابق اکٹوبر 1955 میں سیلون کے اے اے فوس نے اس دوئیپ پر ابھیاس کیا تھا دس مای 1961 کو بھارت کے تدکال پردان منتری جوالال نیرو نے اس مدے کو آپ رسانگی کہہ کر خارج کر دیا تھا نیرو نے لکھا تھا کہ انہیں اس دوئیپ پر اپنا دعویٰ چھوڑنے کی کوئی جھجک نہیں ہوگی اکبار کے مطابق پی ایم نیرو نے لکھا کہ وہ اس چھوٹے سے دوئیپ کو بلکل بھی مہتب نہیں دیتے اور اس پر اپنا دعویٰ چھوڑنے کے لکو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے انہوں نے تب کہا تھا کہ وہ انشتکال تک اس مدے کو لٹکائے رکھنے اور سنصد میں دوبارہ اٹھائے جانے کے پکش میں نہیں ہیں نیرو کیے باتیں اس نوٹ کا حصہ ہے جسے تتکالین راشت مندل سچیو وائیڈی گونویا نے تیار کیا تھا اس نوٹ کو ویدیش منترالی نے 1968 میں سنصد کی انعوبچارک سلحکار سمیتی کے ساتھ ساجہ کیا تھا یہ نوٹ بھارت کے اس رکھ کو دکھاتا ہے کہ وہ کچھتیو کے لیے کتنا درند تھا حالانکہ آپچارک روپ سے بھارت نے اس دوئیپ پر 1974 میں اپنا دعویٰ چھوڑ دیا تھا ریپورٹ کے مطابق 1960 میں تتکالین اٹورنی جنرل ایم سی سی تلوار کی رائے تھی کہ کچھتیو پر بھارت کا مجبوط دعویٰ ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ ماملہ مشکل ہے لیکن ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دوئیپ پر بھارت کا ہی حق ہے اس کے لیے انہوں نے زمیداری سے جڑے ادھیکار کا ادھارن دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے رامنات پرم کے راجہ کو ٹاپو اور اس کے آس پاس مچھلی پالن اور دوسرے سنسادھنوں کے لیے زمیداری ادھیکار دیئے تھے یہ ادھیکار 1875 سے لے کے اور 1948 تک چلتے رہے لیکن جب زمیداری زیادہ تر حصوں میں ختم ہو گئی تو وہ مدران سراج جی کے تحت آگئے اس دوئیپ کا اتیاس یہ ہے کہ 20 صدی کے شروعات میں رامنات پرم یعنی رامنات کے جو راجہ نے یہاں ایک مندر کا نرمان کر آیا تھا اور تھانگوی مٹ کے ایک پوجاری اس مندر میں پوجا کرتے تھے دوسرے وشوید کے دوران انگریجو نے اس دوئیپ پر قبضہ کر لیا 1983 میں شلنکہ کے گرہے یوت کے دوران یہ پوجا ارچنا رکھ گئی سینٹ اینٹنی چرچ بھی اس دوئیپ پر ہے مال گزاری کے روپ میں رامنات پرم کے راجہ کا جو دستاویز ملتا ہے اس کے حساب کتاب میں کچھ تیو دوئیپ بھی شامل تھا رامنات پرم کے راجہ نے دوئیپ کے چار اور مچھلی پکڑنے کا عدیقار دوئیپ پر چرانے کا عدیقار اور دوسرے کام کاج کے لیے اس کے استعمال کرنے کا عدیقار پٹے بڑھ دیا تھا دونوں دیشوں کے بیچ لمبے سمیہ تک اس دوئیپ کو لے کر ویواد رہا اور سال 1974 میں بھارت نے شرلنکہ کو دوئیپ دے دیا سال 1974 سے 1976 کے بیچ تتکالین پردھان منتری اندرہ گاندی نے شرلنکہ کی تتکالین راشت پتی سری مابو بھنڈار نائکہ کے ساتھ چار سمدرک سیما سمجھوتے پر دستکت کیے تھے انہی سمجھوتوں کے تحت کچھ تیوو شرلنکہ کے پاس چلا گیا تھا تو یہ تو تھا اس پورے دوئیپ کا اتحاس اور اسے لے کر جو اب اس وقت چل رہا ہے ویواد اس سب کی جانکاری باقی ایسی ہی اور تمام بڑی خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے منی کنٹرول ہندی کے ساتھ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیچ کو لائک کریں اور اب ووٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں ووٹس ایپ چینل کا لنک آپ کو ہمارے کومنٹ باکس میں مل جائے گا تب تک کے لیے دھنیواد